موسیقی کیسے رکھا گیا پیپکش نے خاص کر اس بات مدہ بھی اٹھایا سرکار پر آروب بھی لگائے سرکار کی طرح سے بھی جواب دیا تو آج چرچہ مہگائی پر رہی ہے اور لوکمنچ میں بھی آج ہمارا وشہ اسی پر ہے موسیقی موسیقی جہاں بردی مہگائی پر سوال اس پر ہم آگے دکھائیں کہ ایسا دن میں کیا کچھ ہوا مہتبون جو خاص کر بیان آئے وہ ہم دکھائیں گے لیکن دو خاص میمان سٹوڈیو میں جڑ چکے ان کا پرچہ آپ سے کرا دیتے ہیں جنر آدن سگریوال صاحب ہمارے ساتھ ہیں میمبر او پارلیمنٹ بھارتی جنتہ پارٹی بہت سواغت آپ کا سگریوال صاحب اور راجیف ساتف جی میمبر او پارلیمنٹ کانگریس پارٹی بہت سواغت راجیف جی آگا سب سے پہلے راحل گاندھی جی نے آج اس وشہ پر اس وشہ کو کیسے اٹھایا سرکار پر جو آروپ لگائے پہلے اس پر ایک نظر دو لاکھ کروڑ روپے میں سے آپ نے بڑے ادھیوک پتیوں کو پیسہ دیا مگر ہندوستان کے کسان کو آپ نے کتنا پیسہ دیا جو ہماری ہاؤز وائلز ہیں جو ہماری ماتاں ہیں جو مارکٹ میں جاتی ہیں جو دو سو روپے کی دال کھریتی ہیں کھریتی ہیں ان کو آپ نے کتنی راحت دی اس دو لاکھ کروڑ روپے میں سے ایک روپیہ آپ نے ان کو نہیں دیا آپ ضرور بڑے بڑے ادھیوک پتیوں کی مدد کیجئے آپ ضرور ان کے ان کے لون رائٹ آف کیجئے ضرورت ہے ایکانومی دھسی ہوئی ہے آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو آپ یہ کریے مگر آپ کسان کو مزدور کو گریب محلہ کو مت بھولیے میں مہدی جی سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ جو وائدے کرنا چاہتے ہیں آپ کریے سوچ بھارت کا آپ نے کیا میک ان انڈیا کا کیا کونیکٹ انڈیا کا کیا اور کونسے تھے سٹارٹ اپ سٹینڈ اپ آپ سب کرنے جو کریے خوکلے وائدے آپ کو جتنے کرنے کریے اور آپ پریس کانفرنسز جتنے کرنا چاہتے ہیں آپ کریے مگر آپ ایک اور کام کریے اس ہاؤس کو آپ وہ تاریخ دے دیجئے وہ وہ ڈیٹ دے دیجئے جب مارکٹ میں دام کم ہو جائیں گے جب دال کا کم دال کا دام کم ہو جائے گا آلو اور ٹماتر کا دام کم ہو جائے گا ہم نے آپ کو دکھا ہے کہ راہول گاند جی نے کیا کچھ کہا علاقی ان کا ایک لمبہ سپیچ رہے اس بارے میں اور اس کے جواب میں آرون جیٹلی جی نے جو کچھ کہا اس پر بھی ایک نظر موسیقی ہم موسیقی секٹر کنی to try and see that inflation could be contained. Any form of bluster Mr. Deputy Chairman is not a substitute for statistics. These are hard facts. These are published facts. These are in public domain. negative feedback. This is a negative feedback. This has been made to be some of the brushes in this video. It is a negative feedback to us. We have discussed that. There are some of the factors that have been like. This car has been made in 2014. In 2014, when we went out to the pandemic, the government has been going to get out, basically, the government has been talking about the government. We talked about it. Today we talked about it. Digital India is talking about it. We talked about it. It was, we talked about it. انہوں نے الیکشن کے پہلے کیے تھے تو وہ آدھی الیکشن کے پہلے کہیں نہیں تھے الیکشن کے پہلے وعدہ تھا مہنگائی کم کریں گے الیکشن کے پہلے وعدہ تھا کرپشن ختم کریں گے الیکشن کے پہلے لوگوں کو روزگار دینے کا وعدہ تھا اب جیسے آج راہل جی نے سپیچ میں کہا کہ چوکیدار کی بات انہوں نے کی مودی جی کہتے تھے مجھے چوکیدار بناو میں پورا دیکھ لوں گا تو دو سال سے اس بارے میں مودی صاحب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں دو سال سے آپ نے دیکھا کسان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا یعنی اتنا اکال اور اتنا سکھا گرا دو سال میں مودی جی ایک جگہ بھی کسان کو ملنے کے لیے نہیں گئے تو کہنے کے بات یہ ہے کہ جس پرکار کے بادے آپ نے کیے تھے دو مہنے ہوتے تھے چھ مہنے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ سمیت کم ہوا لیکن جب آپ کو چوبیس مہنے ہو گئے اور چوبیس مہنے کے بعد کوئی افیکٹ نہیں آ رہا تو اس کے بارے میں چرچہ کرنی پڑے گی اور آپ نے جو وعدے کیے جیسے مہنگائی آپ کم کرو گے یا کسان کو اچھا ملے دو گے تو وہ کہا ہو رہا ہے یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن کسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں لگ رہا ہے تو آج جو راہول جی نے بات کی اس میں دو مکھے بندو تھے وہ تو ایک کہہ رہے تھے کہ بھائی چوکیدار کہا ہے اور دوسرا جیسے پہلے ہر ہر موڈی کی بات ہوتی تھی ہر گھر گھر موڈی کی بات ہوتی تھی اب ہر ہر موڈی کی بات ہونے لگی ہے کیونکہ ڈالی نہیں ہے کھانے میں ڈالی نہیں ہے آپ شوچالے تو بنوارے ہو لیکن بھائی کھانے کے لیے کچھ نہیں تو شوچالے میں جا کر کون کیا کرے گا سو بیسیکلی معاملہ اس میں یہ ہے نہیں پر وہ آقڑے جو دیتے ہیں جو جیٹلی جی نے کہا کہ ہولسل پرائس انڈیکس کی بات ہو یا تمام آقڑوں کی بات ہو یہ آقڑوں سے پیڑ بھر رہا ہے کیا تو اس کا جواب نہیں ایسا ہے کیونکہ آپ آقڑے میں ختم کروں گا فیر سر آپ بولی آقڑے آپ اچھے دے رہے ہو جیٹلی جی سپریم کورٹ کے مانے ہوئے لائر ہے تو ان کو کسی بھی کیس میں کھڑا کرو گے تو وہ تو آقڑے دیں گی لیکن کیا وہ آقڑوں سے ڈال سستی ہو رہی ہے کیا وہ آقڑوں سے مہنگائی کم ہو رہی ہے کیا وہ آقڑوں سے ہر جو آدمی ہے اس کو ہر روز دو ٹائم کا کھانا مل رہا ہے تو اس کا جواب نہیں ہے ٹھیک ہے رانگلاس پاسفان جی نے جو کچھ کہا وہ ہم دکھائیں گے لیکن آپ کا جواب اس بارے میں جو کہ دال ایک بڑا ایسا پوائنٹ تو ہے جس پر کہ تھوڑا سا لوگ حملہ کرتے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لگ وقت دو سالوں کے انتر میں جو سرکار نے ابھی کیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے آجادی کے بعد بہت کم سرکاروں نے کیا ہے مرٹل جی کے سرکار کو چھوڑ دوں تو جن ہیت میں جن سوبیدھا کے ہیت میں اور جن کلیان کے ہیت میں جو باتیں اس سرکار نے کیا ہے پچھلے کس نے کیا نہیں جہاں تک مہنگائی کی بات ہے اور خاص کر کے ڈال کی بات ہے تو ڈال واسطوں میں جہاں تئیس لاکھ میٹری ٹرن پرتی ایر خپت ہے وہاں آپ کے ہاں اتفادن مات تر سترہ لاکھ میٹری ٹرن ہوڑا ہے یا ایک انتر ہے یہ انتر کو آپ ایک دن میں پات نہیں سکتے ہیں اور اس کے لیے جو آیات ایگریمنٹ ہونا چاہیے آیات ایگریمنٹ ہوڑا ہے اس کے لیے جو موسم کی جو مار اس سرکار کو جھلنا پڑا وہ بھی سرکار جھل لی ہے لیکن آگے کے لیے جو یوجنا سرکار نے بنائی ہے ہم تیس لاکھ میٹری ٹرن بفر کرنے کا سٹاک کرنے کے لیے ہم نے یوجنا بنا لی ہے ہمیں اس سے مہنگائی ہمیں کم کرنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی اور جہاں تک پہلے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارے سرکار بننے کے پہلے بھی دو دو سو روپے کیلو دال ملا ہے لیکن آج کم سے کم اس پر ہم نے کنٹرول کیا ہے باہر سے ہم آیات کر کر کے لوگوں کو دال اپلبد کرانے میں ہم کوئی کورکسر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور میں اتنا جرور آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سرکار ہے یہ دیس کے سواسکر اور لوگوں کے ہیت کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر کر کے اور مجبوطی کے ساتھ اٹھانے کا کام کر رہی ہے آج اب بپکش کے پاس کچھ ہے نہیں تو بپکش کے پاس کچھ نہیں ہے اب ان کے پاس ستا کے اوپر میں نے فائر کرنے کے لیے بارود نہیں بارود ختم ہے کوئی اپائی نہیں دو سال میں ایک بتا دے کوئی کوئی اروپ اور الگ سے لگا سکیں اور وہاں تو روج لگتا تھا نہیں ابھی تو مہنگائی کے بات لے کر کے دال کا ہو گیا تو کبھی ٹماتر کا ہو گیا تو پیاج کا ہو گیا میرے بھائی اس کے کارن بھی تو آپ دیکھو یہ دیسے کوئی ایسا دیس نہیں ہے جہاں لوگ سمجھداری کی کمی رکھتے ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں آج کریشی پر بھی آج آپ کے موسم کا بھی بہت بڑا اثر پڑا ہے جب سے میرے اس میں سوال ایک اور آپ سے ہے کہ یہ بات آپ جو ٹھیک کر رہے ہیں آنکھڑوں کی بات ہو سکتا ہے اور سرکار جو کوشش کر رہے ہیں لیکن راہل کی بات راہل گاندی کی بات میں ایک بات ہے کہ تمام آقڑے کام جنتہ نہیں سمجھتی ہے کہ ہم نے بفر کتنا کیا ہمارے پاس ڈیفیسٹ کتنا ہے سرکار نے دو لاکھ کروڑ دے دیا لیکن اگر دام کے لیے پیسہ دال کے لیے پیسہ دینا پڑ جائے گا تو تمام کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں بیہار میں آپ نہیں دیکھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نشتیت روپ سے رہولی کی بات میں نہیں کہنا چاہتا ہوں رہولی تو کسے ڈال کا گاچ ہوتا ہے کہ ڈال کا پودا ہوتا یہ بھی نہیں پتا ہوگا نہیں وہ ایک تھالی میں روٹی ڈال اور سبجی جائے اس کے تھالی میں نشتیت روپ سے وہ بھوجن اپلافد ہو جس سے وہ اپنا سوست رہ سکے اور یہاں کام یہ سرکار بکھو بھی کر رہی ہے اور اس کے لیے آیات سے لے کر کے کئی ایک راج کئی ایک دیشوں سے منہ آیات کرنے کے لیے ایگریمنٹ کر رہی ہے اور اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر اسطر پر آگے بھر کر کے کام کر رہی ہے اور میں آپ کو میں دیکھوں آج پہلے آج سے دو مہینہ تین مہینہ پہلے جو اسطیتی تھی آج اسطیتی میں ہم تھوڑا کمیاب ہوئے ہیں پھر آنے والے دنوں میں جب ہمارا اوپج ہوگا تو پورا کا پورا ہم کمپلیٹ اس پر ہمیں کنٹرول کر لیں گے اور ہمیں اس میں نشتیت روپ سے اس دیش کے سواسکر لوگوں کی جو بھاو ہے اور جو کنٹرول کر کر کے قیمت جو دینا ہے مہنگائی پر پورن اونکس لگا کر کے وہ دینے کہ ہم کام کریں گے جیسے ابھی صاحب نے کہا کہ تیس لاکھ میٹرک ٹن کی آپ کی تورنت آپ کو چاہیے آوشکتہ ہے تو تیویس لاکھ میٹرک ٹن جب چاہیے تو یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا اگر تیس لاکھ میٹرک ٹن آپ کو چاہیے اور آپ کے پاس سترہ لاکھ میٹرک ٹن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب چھے لاکھ میٹرک ٹن کا دیفیسٹ تھا تو یہ بات آج جو آپ کر رہے ہو ایک مہینے پہلے جو کر رہے ہو یہ چار پانچ مہینے پہلے آپ نے کیوں دھیان نہیں دی یہ سوال ہے معاملہ یہ ہے کہ آج آپ کر رہے ہو اس کو اس کے بارے میں محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن یہی محنت اگر دو چار مہینے پہلے آپ کرتے تھے تو اتنی تکلیف لوگوں کو نہیں ہوتی تھی اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ آج جو کرنے والے ہو وہ پہلے کرتے تھے تو لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا اور صحیح معنی میں لوگوں سے جوڑے ہوئے جو سوال ہے اس کے جواب آپ دینا نہیں چاہ رہے ہو یا دے نہیں رہے ہو یا دور سے اس کے لیٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہو اور اس لیے آج ڈال کے بارے میں یہ ہوا آج بھی ویتہ منتری نے کہتے ہو یہ کہا کہ مانسون اچھا ہو جائے گا تو 20 لاکھ میٹرک ٹن تک کی ہمارا پروڈکشن ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آج بھی ہے آج کے ویتہ منتری کے بھاشن سے بھی یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ اگلی بار چار لاکھ میٹرک ٹن کا ڈیفیسٹ آنے والا ہے تو جب ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد چار لاکھ میٹرک ٹن کا ڈیفیسٹ آنے والا ہے تو اس کے لیے آج سے آپ نے دھیان دینی کی ضرورت ہے وہ آگلے سپٹیمبر اکٹوبر میں آپ اس کے طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں جو رانویلہ سپاسبان جی نے بھی جو بھی بات کہے اس پر ایک نظر لیتے ہیں کہا کہ یہ منتری جی ہم کو تیم پی اے صاحب ایم پی صاحب کہتا ہے وہاں جہاں ستہتر سے ہیں تو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈال جو کہہ گئتے ہیں ڈال کا قیمت لوگ کہتے ہیں دوسر روپیہ تک پہنچ گیا ہے اور ہمارے یہاں کوئی ڈال کہہ گئتے ہیں تیسر روپیہ میں ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بولا ہے ایک نہیں دس کسان تھا اس کے بعد ہم نے کہا کس کے کسی کے پاس میں کسے پاس میں ڈال ہے تو آپ نوٹ کر لیجئے کوسل کسور سنگھ چمر ہرا کھا اس نے کہا کہ میرے پاس میں چار کونٹل جی کہتے ہیں اور ہر کا ڈال ہے آپ ہم کو ایم ایس بی ریٹ پر کیا کہتے ہیں کھڑی دوا دیجئے اب بیہار ڈی سی پی یہ سٹیٹ ہے ہم تو نہیں کھڑی سکتے ہیں بیہار سرکار کو کھڑی دنا ہے انت میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم پانڈے ہماری کیا کہتے ہیں کی سیکریٹری ہیں ان کو ہم ٹیلی فون کیا کہ آپ جو ہوگا ہم بعد میں جھیل لیں گے آ پہ کر کے ان کا ڈال کھڑی دواؤ اس کے بعد کہتے ہیں ان سی سی اب کے مادھیم سے تیسرے دن جا کر کے ڈال کھڑا گیا اور وہاں ایک نہیں ایسے ایسے سیکروں کسان تھے اس لیے میں نے کہا اب یہ تو ہم کو پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ اب یہ دیکھئے ہم سرکار کو راج سرکار کو دھنے بات دینا چاہتے ہیں یہ بہت سی راج سرکاریں ہیں یہ آپ کا یہ آندھر پردیس کی سرکار ہے وہ پچاس روپے کیلو بیچ رہا ہے چھتیس گھر کی سرکار ہے وہ نوٹی فائیڈ ایڈیا میں جہاں پانچ روپے کیلو بیچ رہا ہے دال اور جو نون سیڈول ایڈیا ہے وہاں دس روپے بیچ رہا ہے ہریانہ میں ہریانہ میں بیس روپے کیلو بیچ رہا ہے پنجاب میں بیس روپے کیلو بیچ رہا ہے ہمانچال پردیس میں انچاس روپے نینانوہ پیسے بیچ رہا ہے تیلنگنا میں پچاس روپے بیچا جا رہا ہے تامیل نادو میں تیس روپے تول کا دال اور تی روپے ارد کا دال بیچا جا رہا ہے راجستان میں جو ہے تیہتر روپے بیچا جا رہا ہے تو جب یہ سرکاریں بیچ رہی ہیں تو اور سرکاریں کیوں نہیں بیش سکتی ہے یہ بات ابھی جو بات انہوں نے کہی لیکن جو بات راجیف جی کہہ رہے تھے کہ سنبھل تا پلاننگ کی بات ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ مانسون پر ڈیپینٹ رہو گے تو ہو سکتا ہے مانسون کیسا رہے یہ سرگار کی ایک فور سائیڈنیس بھی ہے میں سیدھے آپ کو سرکار کی جو منصہ ہے اور سرکار جو چاہ رہی اور کر رہی ہے وہ سیدھے یہی سرکار چاہ رہی ہے ٹھیک ہے کہ ہم ہم نے بتایا کہ تیس لاکھ میٹرک ٹن کا ہمیں سٹوک کرنے کے لیے ساری یوجنا ہم نے بنا لیا ہے لیکن ہمیں جو پہلے سے جو ملا تھا جو پہلے سے ہمیں خالی بھنڈار ملا تھا تو اسے تو ہمیں جھیلنا پڑے گا اگر پہلے سے یہ پورا بھنڈار بھرا رہتا پہلے سے کوئی پلاننگ ہوئی رہتی پہلے سے کوئی سرکار اس ٹائپ سے سوچی رہتی پہلے تو پورا ایک دم تھن تھن کو پال ہے پہلے تو پورا کا پورا کھالی کر کر کے ہم نے دیا ہے تو پھالی کر کر کے دیا ہے تو پھر ہم کو تو تھوڑا سمیں چاہیے ہی اور ہم اس سمیں لے کر کے ہم نشطی ترپ سے اس پر جو پریاس کر رہے ہیں ربھی ہمارے ماننے منتری جو بول رہے تھے کہ راجیوں کے اندر بھی جسے بیہار میں بتایا بیہار میں جو کشانوں کے پاس جو دال ہو رہے ہیں اسے کھڑیدار نہیں ملنا ہے اور کھڑیدنے والے چونکہ راج سرکار کا دائی تو ہے وہ بھارت سرکار کا دائی تو ہے نہیں الگ الگ راجیوں میں الگ الگ طریقے سے آج منہ وہ دال کے قیمت دکھے جا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کو بھی کرنے کے لیے جو بھارت سرکار ایک طریقہ سے جو مول نیانترن کی جو بات کر کر کے جو کام کر رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ سرکاریں راجیوں میں بھی بیوین سرکار ہونے کے وجہ سے بھی تھوڑی سے کٹھنائی ہو رہی ہے یہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کا ایک سامان روپ سے ایک سامانوپات تک ملے طریقہ سے ہم کھڑ دیں کہ کشانوں کے ہاتھ مجبوط ہوں کشانوں کے جو آئے ہو وہ جادے ہو اور وہ جو اوپج کرتے ہیں بیہنت کرتے ہیں اس کا صحیح لاب انہیں ملے اور پھر باجار میں جب جائیں تو انہیں کھڑی دنے میں بھی وہ کٹھنائی نہ ہو یا سرکار مسجد روپ سے اس پر پرحول کر رہی ہے اور مجھے پورا کا پورا بشواس ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم جو بھی آج مہنگائی کی بات جو ہو رہی ہے ایک ایک چیز پر ہم ست پرتیشت کنٹرول کر کر کے اور اس دیش کے سوا سے کرو لوگوں کی بیچ میں مہنگائی کا نام نہ رہ جائے اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور اس پر ہم سفل ہوں گے لیکن ایک سوا جو راجیو جی نے کہا کہ تھوڑا پلاننگ اگر پہلے ہوتی اور بڑھتی ہوئی ایک میرا سوال اس میں بھی ہے کہ اگر چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ہوں اس کا اثر ایک عام آدمی مانتا ہے تمام جو سرکار اچھی چیز کرنے کی کوشش بھی کرے وہ بیکار بھی ہو جاتا ہے کہ یہ دفعے لوگوں کو لگتا ہے کہ جب دال اور چاوال اور سبزیاں مہ گئے ہیں تو پھر باقی چیزوں کا مطلب کیا ہے میں سیدھے اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مئی دوہزار چودہ میں سرکار مئی کے لازٹ میں کہیه سرکار آئی سرکار آتے تو یہ پہلے نہیں دیکھ رہی تھی میرا کیا سٹاک ہے نہیں ہے تو سٹاک جب ہم نے دیکھا تو نیل ہم نے دیکھا کہ سٹاک پورا کا پورا کھالی ہے کہیں کچھ نہیں ہے تو اس کو ایک بھرنا اور تطکال جو آوستخ کو پورا کرنا ہمیں لگتا ہے کہ اس میں تو تھوڑی سی تھوڑی سی تو ہمیں لگتا ہے کہ سمیں تو لگے گا ہی لگے گا سمیں لگا اس کا اثر بھی پہا ہے آئی جو بیچ میں جو بڑھی تھے اس کو ہم نے کنٹرول بھی کیا ہے دبا بھی ہے اور ہم نے دیشوں سے جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے تو آیات کر دیں بھی بھی تو سمجھ لگتے ایک دن بھی تو ہو نہیں جائے گا اور پہلے جو سرکار نے نہیں کی تھی تو اس کا تو اثر تو پڑے گا ہی اور اثر اور ختم ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میں سفل ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا کھالی کر کے دیا جب ہم ہم نے ستہ چھوڑی تھی تو ایک سو چالیس بیرل ایک سو چالیس ڈالر پر بیرل کا آئیل کا دام تھا جب ان کی ستہ آئی تو وہ تیس ڈالر تک گیا تو بیسیکلی ستہ آنے کے بعد ان کو ہر بیرل پر سو ڈالر کی بچت ہوئی ہے سو ڈالر کی بچت ہوئی ہے وہ تو انہوں نے لوگوں کو اس کا فائدہ ایک روپے بھی دیا نہیں ہے الٹا ایک سائز ٹیکس اور بڑھا کر لوگوں کے اوپر تھوپ دیا یہ ہو گیا پیٹرول کے اس میں جو فائدہ انہوں نے دینا چاہیتا اگر وہ فائدہ دیتے تھے تو آج ڈیزل تیس روپے یا پیٹرول تیس پہ تیس روپے لیٹر رہتا تھا تو مہنگائی کا معاملہ اتنا آتا نہیں تھا پہلی بات دوسرا یہ کہہ رہے کہ یہ پورے بھانڈار کھالی کر کے دیا میں تو پہلی بار یہ سن رہا ہو کہ دال کے دس سال کے بھانڈار تو کوئی رکھے گا نہیں یا دس سال کا دھانے کا بھانڈار تو رکھے گا نہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ تیس تیس لاکھ میٹریک ٹرن ڈال چاہیے تو تیس لاکھ جیسے اگلے سال آپ کو چوویس لاکھ میٹریک ٹرن ڈال چاہیے تو یہ تو آئیس سال پتا ہے نا آپ کو تو چھ مہنے آٹھ مہنے پہلے آپ کو پلاننگ نہیں کر رہے اور آپ جس پرکار سے راجوں کے اوپر اس کو چھوڑ رہے ہو یعنی پاسوان صاحب کا جو بھاشن ہم دیکھ رہے تھے وہ بیہر کو ایڈریس کر رہے آپ دیش کے منتری ہو اور دیش کے منتری کا روپ میں آپ نے کہنا چاہیے پھر آپ بتائی مہاراشت میں آپ نے کیا کیا آپ بتائی مدیہ پردیش میں آپ نے کیا کیا آپ بتائیے ہریانہ میں آپ نے کیا اور جس پرکار سے ہورڈنگ پر جب وہ کیا کہہ رہے کہ یہ بلاک مارک بلاک اگر کوئی ہورڈنگ کر رہا ہے تو راجے سرکار کی ذمہ داری ہے تو آپ کے بھی جو راجے سرکار ہے بی جے پی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا یہ آپ کے جواب میں آیا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے لیتا ہوں وقت ایک شورت بریک آئے بریک کے بعد اس چلچہ کو مانگے بڑھائیں گے اور بھی دکھائیں گے کہ سردن میں اس مہگائی پر باقی سردنوں نے کیا کچھ کہا موسیقی 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 تاریخ کا رپلہ ہے ان کا ہی سرکار کا رپلہ ہے ابھی سر نے کہا کہ ان کے شاسن میں خورڈنگ کے خلاف کاروائی ہوئی گجرات میں چوپن کونٹل سیز ہوا جن کی سرکار ہے اور گجرات پٹن کی تو ہم بات کرتے ہیں ہریانہ میں چودہ کونٹل سیز ہوا ماملہ یہ ہے راجستان میں دو ہزار چھ سو کونٹل سیز ہوا ماملہ یہ ہے کہ آپ نے کتنا کونٹل سیز کیا آپ نے ایک لاکھ سیتیس ہزار آٹھ سو آٹھ سو آٹھ سیز کیا یعنی جہاں لاکھوں کروڑ تیس لاکھ میٹرک ٹن اناج کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے کمپائریزن میں آپ ایک لاکھ سیتیس ہزار آٹھ سو آٹھ سو آٹھ سیز کونٹل سیز کر رہے ہیں یعنی یہ اس کے پرسنٹیج میں بھی کہیں نہیں آتا ہے تو ماملہ جو آج راہل جی نے بات اٹھانے کی کوششت کی تی ایم سی کے سوگت راہے نے جو بات کہی کہ یہ سرکار نہ کالا بازاری کے اوپر کام کر رہی ہے جیسے آپ بیہر کے بارے میں بات کر سکتے وہ انڈیوجن ماملہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کام نہیں ہوا لیکن باقی جیسے گجرات ہریانہ یہ تو آپ کے راج ہے اور آپ تو پیٹن کی بات کرتے ہیں وہاں پر کچھ ہوا نہیں آپ جو کمپائریزن دکھانے کی کوشش کر رہے وہ یہ کی ان راجوں میں یہاں پر کالا بازاری میں کچھ آپ نے سیزی نہیں کیا چودہ کیونٹل گجرات میں سیز کیا یہ انیس تاریخ کا ریپلا ہے آپ کے سرکار کا ہم نے اب انہوں نے ابھی اپنے ہی پتایا کہ میں نے دو ہزار میں نے کیونٹل سیز ہوا ہم نے دیکھیں ہم نے شروعات جب کیا تو جو بلیک سٹوکسٹ لوگ ہیں ان کے اوپر تے ایک اصر پڑا پربھاو پڑتا ہے نا ہم جب کروائی شروع کریں گے تو پربھاو پڑے گا ہم نے کروائیے نہیں شروع کیا ہم نے پھڑی چھوڑ دیا کہ جو کرنا ہو جیسے ایک دم بلیک سٹوک کرنا ہے کرتے رہو ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے اور وہاں نربھیک ہو کر کے وہ کرتے رہے لوگ وہاں سے پیچھتے رہے میرا یہ کہانے کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں ایو پی ایک سے سمرتھت سرکار تھی جہاں جہاں کانگریس کی سرکار تھی وہاں بلیک لیسٹیڈ لوگوں کو جو بلیک کرنے والے لوگ ہیں ان کو چھوٹ دیا گیا ان کے منوبل کو بڑھایا گیا اور جہاں جہاں انڈیا کی سرکار تھی ان کے اوپر اونکس لگانے کے لیے گھٹھور کروائی کی گئی اور سی جے کتنا ہوا یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم اس پر اونکس لگایا ہم نے اس پر مجبوطی سے اس پر کروائی کرنے کا کام کیا اس کا اثر ہوا کہ وہاں سٹوک کرنا بند کیے اور پھر باجار میں وہاں مال گیا اور عام جنتہ کو اس کے راحت ملا یہ سب سے بڑی بات ہے نہیں پر آپ ایک میرا سوال ہو رہے کہ آج ہاؤس میں جو ایک پورا وپکش کی طرف سے جو ایک ایک جڑتا کہیے یا پھر ان کی طرف سے ایک بڑا شددت کے ساتھ چیزوں کو رکھنے مہگائی کیسا وشح ہے کہ عام جنتہ سے جڑتی ہے ان فیکٹ اگر آپ راحل جی کی سپیچ دیکھیں تو ایک طرح سے کمپلیمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے دو لاکھ کروڑوں کو دینا ہے آپ کو لوگوں کے لون ماف کرنے کریے پٹری پلانے کے لئے ایک طرح کا کمپلیمنٹ یہ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دے دیئے میں پہلے آپ کو کہا رہا ہوں کہ بیپکش کے پاس سکتہ پکش پر وار کرنے کے لئے کوئی وارود نہیں ہے کوئی اثر نہیں ہے کسی طریقہ سے لوگوں کے چونکہ بیپکش میں ہے تو کچھ کہنا ہے تو کبھی کچھ کہا کر کے کبھی کچھ کہا کر کے یا مدہ لہ کر کے کہ کسی طریقہ سے لوگوں میں ایک گمراہ کے بات ہوں اس کے پیچھے کیا ہے میں نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں جو گودام دیا تھا آپ نے ہمیں جو سٹوک دیا تھا وہ تو نیل دیا تھا آپ نے تو تیجوڑی کا تالہ اور چاہ بھی الگ رکھ دیا تھا تیجوڑی کھولا تھا میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ اگر کچھ دیے رہتے اگر آپ کو اگر دیش کی جنتہ کے بارے میں آپ کو اگر چنتہ رہتی تو پہلے سے یہ حیثتیت نہیں ہوتی اور میں تو یہ دعوے کے ساتھ کہا رہا ہوں کہ دو سالوں میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ستہ پکش پر کوئی داغ اٹھا کر دیکھ لے کسی طریقہ سے اور پہلے جا کر دیکھئے کہ ہر روز داغ سے داغدار ہوتے جا رہا تھا ہر روز کوئی نہ کوئی آروپ اور پرتیاروپ آج بھی آج بھی کوئی اگر ویسا اگر ثابوت ہو کر مل دا ہے چاہے دیش کا ہو چاہے بیدیش کا ہو وہ آپ مل دا ہے تو آج بھی جو پہلے جو ستہ میں لوگ تھے انہیں کے اوپر مل دا ہے آج یہ ستہ پکش میں سمبھو نہیں ہے یا سمبھو ہے وہ سمجھے کہ وہ ایک ڈیڈ لائن ہے وہاں سے ہونا ہی نہیں ہے یا سب سے بڑی بات ہے یہ آپ ہے کہ آپ کو ایک ہی آروپ ملتا ہے آپ کو آپ کے بعد سور کچھ آروپ نہیں ہے ان کے جیسے قدہ وار نیتا کو پردھان منتری جی نے منتری پریشت میں کیوں ذمہ داری دی نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ایسے لوگ چاہیے جو سرکار کی بات رکھے بہت اچھی بات ہے لیکن انہوں نے دو باتیں کہی انہوں نے دو باتیں کہی کہ آپ نے تو تیزوری کھالی رہ کر ہمارے پاس دی پچھلے دو سال میں آج آرثہ منتری نے مانا کہ دو لاکھ کروڑ ہمیں پیٹرول اور ڈیزل کے سے آپ نے لوگوں کو کتنا پیسہ دیا اس میں سے تو لوگوں کو اس میں سے آپ نے پیسہ دیا نہیں آپ نے بلکہ کارپریٹس کے پیسے ماف کیے لیکن کسان کے لیے کرز مافی کی بات نہیں کی کسان کے لیے کرز مافی چھوڑو دو سال میں پردھان منتری نے کسان کی بات ہی نہیں کی اس بارے میں کسان کے اتمہتیاؤں کی اور اس کے بارے میں یہ ہوا ایک معاملہ دوسری جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ ہم بڑے سکھ تھے آپ بڑے طاقت سے ان کے پیچھے پڑھتے اگر آپ سکتے آپ نے کاروائی کی تو گجرات میں چودہ کیونٹل کیسے برامت ہوتا ہے چودہ کیونٹل ایک زلے سے ایک بلوک سے ٹھیک ہے لیکن گجرات راجے سے پچھلے چار چھے مہنے میں چودہ کیونٹل مال برامت ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر کاروائی کی لیکن کوئی مال برامت نہیں کیا یا ہریانہ میں لوگوں کے اوپر کاروائی کی اور کتنا چودہ پوائنٹ ساٹھ کیونٹل مال برامت کیا بھئی راجے سے چودہ کیونٹل مال برامت ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہو لیکن مال چھوڑ دے رہو مال چھوڑ کے کیا مطلب ہے مال چھوڑ گئے تو مہنگائی تو بڑے گی تو بیسیکلی لوگوں کو جو مدد چاہیے وہ لوگوں کو سیریوال جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہ واسطہ میں جو اس دیش کے جنتہ کے لئے سرکار کر رہی ہے ابھی یہاں جو بیپکس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دکھ نہیں رہا اور میں ایک صلاح دوں گا کہ اچھے کوئی